بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین ملیشیا کے وزیر عظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کا اس وقت پاکستان کا تین روزہ دورہ چل رہا ہے اور کل پئیس مارچ کی تقریب کے اندر بطور مہمان خصوصی شمولیت اختیار کریں گے ایرلیر جس وقت پرائیم منسٹر امران خان ملیشیا گئے تھے انہوں نے مہاتیر محمد صاحب کو آج کے دورے کے لیے انوائٹ کیا تھا اکروس تا بورٹ پاکستان کے اندر ڈاکٹر مہاتیر محمد کا جو وزیٹ ہے وہ بڑا اکنالج کیا جا رہا ہے اور انڈورس کیا جا رہا ہے فرم آل پولیٹیکل پارٹیز آج جس وقت پاکستان ملیشن انویشمنٹ کانفرنس ہو رہی تھی تو اس کے اندر پوری سپیچ سننے کے بعد ڈاکٹر مہاتیر محمد کی ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا اور میرے خیال میں جو اس وقت کا سب سے امپورٹنی سوال ہے کہ پاکستان کے پاس کیا ہے آفر کرنے کے لیے دنیا کو اگر ہم پاکستان کو گروت دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم پاکستان کو سکسیس فورت دیکھنا چاہتے ہیں اور سپیسیفکلی اگر ہم پاکستان کی اکنومک گروت دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں اس پورے سیچویشن پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں مجھے آج لاہور سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں میجے جنرل ایڈور سیدھ خان صاحب سب تینکیو ویری ماجی آپ کے آنے کا بہت شکریہ اسلامباد میں مجھے جوائن کر رہی ہیں نورین ابراہیم صاحبہ آپ نیمبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان پہلی کے انصاف کو آپ ریپریزنٹ کر رہی ہیں تینکیو ویری ماجی آپ کے ساتھ ہی اسلامباد سٹوڈیوز میں بیٹھ رہے ہیں سید خنزادہ چٹان صاحب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں خنزادہ صاحب بہت شکریہ جی اور ویر سپل فل لائن پر مجھے جوائن کر رہے ہیں شمشاد احمد خان صاحب فورنر فورن سیکریٹری رہے ہیں پاکستان کے ایم ویری گریٹفل تیور شمشاد صاحب let me start with you my first question آج پوری تقریر سنی آج پورا دن ہم نے follow بھی کیا مہاتھیر محمد صاحب کو practical he is on ground اگر پاکستان نے grow کرنا ہے تو what پاکستان needs to offer the world دیکھئے سب سے پہلے تو پاکستان کو اپنی کانگوں پر کھڑا ہونا ہوگا جو ممالک معیشت کے حوالے سے کمزور رہتے ہیں وہ ہر لحاظ سے vulnerable ہوتے ہیں تو مجھے تثیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے بات آج پائم منسٹر مہاتھیر کے حوالے سے کی ہے ان کے وزت کے حوالے سے تو میں ایک چیز بتانے چاہوں گا کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ مہاتھیر پاکستان آئے ہیں آج سے دیس سال پہلے بھی آئے تھے اور مجھے آج تک وہ دن یاد ہے جب اسی طرح ہمارے ہاں ان کا استقبال ہوا تھا اور دولو وفود ملیشن پرائم منسٹر کا وفد اور ہمارے پرائم منسٹر کا وفد میٹیم ہو رہی تھی اور اس وقت مہاتھیر صاحب نے بڑے اچھے دوستانہ انداز سے یہ کہا تھا کہ مجھے مکمل ادراک ہے کہ جو تید ہے اس وقت پاکستان اور ملیشیا کی وہ یک طرفہ ہے اور بیلنس ہیولی ہماری فیور میں ہے تو میں چاہوں گا بیلنس کرنا تو باکستانی وفد کے لیڈر کی طرف مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ مجھے پلیز بتائیے کہ میں آپ سے کیا خرید سکتا ہوں چاہے تجارت میں بیلنس پیدا کیا جا سکے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے وفد کی جانب سے مکمل خاموشی تھی کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے ملیشیا کو ہم کیا بیچ سکتے ہیں کیا فروغ کر سکتے ہیں یہ تو سب کو پتا تھا کہ ملیشیا سے ہم ایڈیبل آئل وہ دیر بیلینڈ ڈالر کا خریدتے ہیں ہر سال ان ظاہر ہے کہ وہ یک طرفہ تھا دیر بیلینڈ تھا تو آج سیچویشن کیوں پیدا ہو رہی ہے آج جب نکماتی صاحب آئے ہیں مجھے ہی قطع کے باتچیت میں کیا ہو رہا ہے لیکن ایک ہم نے بہت بڑا ہائپ کھڑا کیا ہوا ہے صبح سے لے کر ایک ہم نے عادف پر گئی ہے کہ کوئی بھی مہمان جب آتا ہے تو ہم ایسا پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح بس اب پاکستان کا نقشہ بدلنے والا ہے تو سب سے پہلے تو میں کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ پاکستان میں کیا دنیا کو دینا ہے تو بتانا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے دنیا کو دکھانا ہے وہ ہمیں خود کرنا ہوگا وہ دوسروں کے نہ موڈلز سے جا کر ہوگا کیونکہ موڈلز یہ بھی عجیب باتیں ہوتی ہیں کہ جی ملیشیا کا موڈل فالوک کیا جائے گا جی پوریا کا موڈل ایک دمانے میں ہم فقر سے اپنی چھاتی پر ہے کہ ہر ریاض سب کے اکنومک گروہ کے اکنومک چھیریز بھی ہیں کتابیں بھی ہیں ہر چیز موجود ہے صرف دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کتنی ہمت ہے آپ اپنی گووننس کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں اور جب گووننس کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے رول آف لاؤ بیسٹ گووننس اس کا مطلب ہے معیشت معیشت ہو law and order ہو investment کا جو حیقل فیمپ ہوتا ہے یہ سب باتیں ہو بھی بلکل شمشات صاحب I take your point نورین صاحبہ میں شمشات صاحب والی بات ہی آگے لے کر جاؤں گا اور آج دکٹر مہاتیر محمد نے بھی یہ بات کی کہ سب سے important یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہوں ہم ایک دیکھتے ہیں ایک another China UAE South Saudi Arab Qatar کے بعد ایک اور window ایک اور opportunity کھلی ہے پاکستان کے لیے لیکن at the end of the day سوال وہی ہے کہ پاکستان کو خود initiative لینے پاکستان نے خود کام کرنی ہے جو last visit میں trade کی بات ہوئی تھی آج بھی وہی بات ہو رہی ہے آج بھی bilateral trade کی بات ہو رہی ہے لیکن initiative جو ہے ساری چیزیں وہ پاکستان نے لے دیں گے جی بہت شکریہ منصور صاحب لیکن بھی سب سے پہلے جو economy ہے اس کو ہمیں بڑھانی کیلئے جو پہلی چیز ہمیشہ Prime Minister عمران خان صاحب بات کرتے ہیں وہ ہے the corruption جب تک ہم اپنے ملک سے اس corruption کا خاتمہ نہیں کریں گے ہماری economy اس طرح نہیں بڑھ سکتی اب یہ جو President Mahathir صاحب آئے ہیں یہ 800 اور 900 billion dollar کی million dollar کی investment کرنے کے لئے آئے ہیں MOU sign ہوں گے اس سے ہمیں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آسیان جو ہے اس کے گروپ کے اندر ہیں جس میں Art Now ممالک ہیں اور ان سب کا جتے بھی یہ ممالک ہیں ان میں آپ اس میں trade کیا جاتا ہے جس میں free tax کوئی اس میں ان کو tax نہیں لگتا تو ہم بھی جب اس میں intervene کریں گے ہم اس میں root in کریں گے تو ظاہر ہے پاکستان بھی ان کے trade کا ایک بڑا chunk لے سکے گا تو اسی نیت سے اسی ارادے سے ان کو یہاں دعوت بھی دی گئی تھی اور ان کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ وہ آئے ہیں اور کافی سارے پچیس ان کی companies کے heads یہاں آئے ہیں ہماری آئی ٹی میں agriculture میں telecommunication میں سب fields میں یہ invest کرنا چاہ رہے ہیں تو آئی ٹھنک یہ پاکستان کی economy کے لیے ایک بہت خوشائن بات ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اخوندادہ صاحب میں آپ کے پاس ساتھوں آپ کو یاد ہوگا بی بی کے وقت میں بھی مہاتیر صاحب کا پاکستان کا دورہ ہوا تھا اور جس طرح بھی شمچات کا بات کہہ رہے تھے وہی والی بات آج بھی شاید ہم لوگ اسی position کے اوپر ہیں کہ trade imbalance ہے آج even ڈاکٹر بہاتیر محمد بھی یہ چیز mention کی کہ اس کو balance ہونا بہت ضروری ہے ان کے پاس کیا opportunity ہے وہ ایک اور چیز ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کیا offer کر رہا ہے سو کیسے سمجھتے ہیں آپ اگر اب کونسے ایسے steps at least حکومت کے لیول پر لینے چاہیے تاکہ ease of business ہو سکے اور ہم دوسرے ممالے کے ساتھ بزنس کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ منصور صاحب کچھ ممالک ایسے ہیں جو وہ friends آپ پاکستان ہیں کچھ ممالک ایسے ہیں جو وہ برادر آپ پاکستان ہیں ملیشیا ان ملکوں میں ہے جو ہمارے برادر ممالک میں ہے اور اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو اس کا جو آئین ہے جو دستور ہے جو مذہبی کتاب کے بعد جو اہم دستاویز ہوتا ہے وہ بھی ایک پاکستانی چپ جسٹس نام میں بول گیا ہوں لیکن خیبر پختلفاز سے ان کا تعلق تھا انہوں نے ان کے لئے لکھا ہے چاہے پاکستان کے دوستے چاہے پاکستان کے برادرے وہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان جس حالات میں ہے اس حالات سے پاکستان نکلے پاکستان ترقی کرے لیکن کسی کی چاہنے یا نہ چاہنے سے پاکستان ترقی نہیں کرے گا پاکستان اپنے پلیننگ سے اور اس پہ عمل درامت کرنے سے ترقی پاکستان میں آئے گی میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمیں دو کام کرنا چاہیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ بغیر اگر آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے تو آپ کے ملک میں معاشی استحکام کبھی نہیں آ سکتے یہ کوئی سائنس راکت نہیں ہے یہ لکھی ہوئی بات ہے تو اگر آپ کا وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں مودی سے ہاتھ ملانے کو تیار ہوں لیکن میں پوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں اور آپ کے سامنے نیشنل ایکشن پلین جیسے مسائل ہوں اقتصادی مسائل ہوں اور بہت سارے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینے چاہتا ہوں تو سب سے پہلی ضروری کام یہ ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہوں دوسرا جو میں ضروری سمجھتا ہوں پاکستان نے ابھی تک جتنے پالسیاں بنائی ہیں ہم نے اس میں پاکستان کو پاکستانی عوام کو مدنظر نہیں رکھا ہے اگر ہم سپوس جاتے ہیں چین کے پاس تو ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ چین کے پاس جانے سے پاکستان پر کیا سرات پڑے گا ہم سوچتے ہیں کہ امریکہ کے اس پر کیا تحفظات ہوں گے اگر ہم انڈیا کے پاس جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ انڈیا کے پاس جانے سے پاکستان کو نقصان ہوگا پاکستان کو پائدہ ہوگا ہم سوچتے ہیں کہ چائنہ کی اس پر کیا تحفظات ہوں گے اگر ہم ایران کے پاس جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ سعودی کی کیا تحفظات ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم ساری دنیا سے جو ہمارے سپارتکارے ان کو ہم بلائے ان کو ہم بٹھائے اور ان سے ہم ایک پالیسی بنائے اور پھر اس کو پارلیمان میں لائے کہ دنیا کے ساتھ ہمارے کس طرح کی تعلقات ہونے چاہیے ہمارے اپنے نیبر کے ساتھ کیا تعلقات ہونے چاہیے ہمارے دنیا کے ساتھ کیا تعلقات ہونے چاہیے یہ دو کام اگر ہم کرے اور تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارے دوست ہمارے پرینڈز آپ پاکستان وہ جو ہمارے مدد کریں گے تو اس سے ہمارا کوئی پائدہ ہوگا ورنہ ہر دور میں دوستوں نے ہمیں ساتھ دیا ہے سختائم پہ برادر ممالک انہوں نے اپنے ساتھ دیا ہے وہ پائنگ گزر گیا ہے ہم مجید ویسی جیسے دلدل میں تھے ایسے دلدل میں پس کرے جاتے ہیں تو میرے خیال میں جلسہ میں تھوڑا سی چیز کو آگے لے کے جاؤں گا ایک بیڈ پرسپشن پاکستان کریٹ کی گئی جو آج تک ہے اب جب چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں دنیا اس کی طرف ہم جا رہے ہیں they are trying they are comfortable with پاکستان do you think کہ یہ جو پرسپشن کریٹ ہوئی ہوئی ہے رگارڈنگ پاکستان یہ ایسے وزیٹس ایسی انویسمنٹس اگر آپ کی ہیں اور اگر پاکستان مور اوپن ہوتا ہے دنیا کے اندر تو this will fuse down اچھا impact آئے گا جی جی اس کا جواب تو منظور صحیح جو ہے آپ کی میں تحیط کرتا ہوں اس کا جواب تو اس بات میں ہے there can't be two opinions کہ جب اس طرح کے وزیٹس ہوتی ہیں high level کی جیسے کہ ہمارے سفارتی محال پہ جو کامیابیوں کے کلسلہ چل رہا ہے پچھلے ایک سال سے یا کچھ ہرتے سے تو these add feather to our cap ہر ایک وزیٹ جو ہوتی ہے اس طرح کی جو باہمی تجارت ہے یا روابت ہیں ان سے ہمارے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں بھل کا ایمیج بھی بہتر ہوتا ہے اور نیشلی ہمارے avenues خواب انڈسٹری کے ہیں یا کامرس کے ہیں یا سفارتی محال پہ ہیں یا پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اوگیسلی اس پہ بہت تعمیابی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کے جو میں نے تینوں مہمانوں کو سنا جی جی دیکھیں کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے یا کوئی بھی ملک ہو جب تک آپ اپنی capacity بیلڈ نہیں کرتے خود انہتاری نہیں کرتے self-dependence کی طرف نہیں جاتے کہ اپنی ترقی اور اروج اور کامیابی کا سنگر آپ خود اپنے حاسم نہیں لیتے جیسے کہ 60 تک تھا پاکستان کا کہ پاکستان ایک رول موڈل کے طور پر اور ملیشیا انڈونیشیا جو تھے وہ ہم سے کہیں پیچھے تھے even ساؤتھ کوریا اور ملیشیا بیسی کے لیے اگریرین یا ذرائب بیس جو تھا یہ ذری ملک تھا مہاتی محمد نے 1981 سے 2003 تک جن اکند جادہ چیٹان صاحب کا ایک point of view تھا کہ سیاسی استحقام ہونا کی تو اگر آپ ملیشیا کی تاریخ پڑیں اور خاص کر مہاتیر کا تو اس میں بہت ساری تربلنس رہی ہے تربلنس رہی ہے جیسے انور ابراہیم کے ساتھ ان کا بہت تسل رہا اور ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو نجیب ہے اپنے ایکس پرائم نیسٹر جو ہے ان کو باند کیا ہے اور he is fighting against corruption تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ corruption کو نظر انداز کریں یا جو غلط کام ہیں اپنے سیاسی میں مالذات کے ساتھ ان سے خلافہ رائے کر رہا ہوں حکم زہران صاحب کے ساتھ کہ جو صحیح کام ہے اس کو آپ پرموٹ کریں جو غلط کام کر رہا ہے اس کو میں نہیں کرنا چاہیے بالکل take him to task I think that is the statecraft کا ایک طریقہ ہے بہادی محمد نے یہی کیا ہے خواہ سے آئی اے میف کے ساتھ معاملات تھے یا ورلڈ پار کے ساتھ تو he has already stowed his ground اور انہوں نے ایک اصولی موقع پر ساتھ شمشان صاحب مجھے تھوڑا سا اگر ہم اس چیز کو آگے لے کے چلے ایک یہ چیز آج بڑی سٹرونگلی کہیں جا رہی ہے کہ پاکستان needs to broaden its space اور ٹھیک ہے ملیشیا چائنا سعودی ارب UAE کہا جا رہے they are not enough پاکستان needs to explore world پاکستان needs to diversify its relationships کیا کہیں گے اس پہ جی دیکھیں منصور ہم آج ہو گئے ہیں بجائے گھوڑے کو گاڑی کے آگے لگانے کے گاڑی کو گھوڑے کے آگے لگانے کی کوش کرتے ہیں ہمیشہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ its not enough ہمیں مزید space چاہیے کیا space چاہیے space ہوتی ہے جب آپ کی productivity ہو جب آپ کا industrial wheel چل رہا ہو آپ کا پہیہ تو جان ہے پچھلے دو دہائیوں سے وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی آپ کی ایکسپورٹ برابر static ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی trade balance کرنا ہے trade surplus ہمیں لانا ہے بجائے deficit کے تو trade surplus کرنے کے لیے آپ کو کچھ export کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے textile اندسٹری آپ کی ساری فیصلہ بات کی بند ہو چکی ہے وہ سری لنکا اور بنگلہ دیش جا چکے ہیں اور ابھی تک محید حکومت میں کوئی revival کا کچھ نہیں کیا میں آپ کو بتاؤں بڑی امیدیں کی ہمیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ industrial پہیا چلانے کیلئے کچھ اور کامات ہی ہوتے ہیں اور انہوں میں سب سے اول یہ ہوتا ہے ایک ایسا consistent policy framework بنایا جاتا ہے legal framework جیس کہ westerns کو protection ہو public safety کی یقین جہا جلائے جا سکے اور نتیس پر environment مہیا کیا جا سکے تو اس کے لئے ابھی نہیں مہیا کیا گیا ابھی تک کچھ نہیں انہوں نے کیا کی کہ جب سواج کر رہی جی اپری تائیں تو انہوں نے پر چھوڑی ہے اگر civilian حکومتوں کی طرف کو کوئی بھی خدق نہیں اٹھایا یہ سب requisites ہوتے ہیں ملک میں انڈسٹری تائیہ چلانے کی سب سے پہلے تائیہ چلائیں production بڑھائیں services زیادہ سے زیادہ produce کریں تو پھر اس کے بعد آپ دنیا کو offer کر سکتے ہیں services بھی اور trade بھی تو بغیر بھی چیز آپ کے ہاتھ میں ہم صرف خالی بیٹ کے بات بہت بہت دارہ تھا بہت بتاؤ صحیح کہ آپ چینے کو بیٹن گے کیا دنیا کو امریخہ کو کیا بیٹن گے کیا وہ چیز ابھی آپ کا تولیس کرنی شروع ہے ایسا بات تو ابھی روائیب ہوتا نظر نہیں آرہا کہ میں جانتا ہوں کہ وقت تر تار ہے تو ہمیں بیشت ہونا چاہیئے تو اپنی اسپیکٹیشن ادھی آسمان طرح لے کے جائیں کہ ہم دنیا کو بہت کچھ آف کریں گے پہلے اس وقت اب ہمیں جو اب تک جو ہمارے اوپر ملبا کرہ ہوا ہے پچھلی دو دہائیوں سے جو معیشت کا امبار لگا ہوا ہے تبا کاریوں کا ملیشیا کی طرح کوریا کی طرح دنیا کو بہت کچھ آف آج جس وقت میں ڈاکٹر مہاتی محمد کی سپیچ سن رہا تھا جو انہوں نے پاکستان ملیشیا انویسمنٹ کانفرنس کے اندر دی تو انہوں نے بڑی ان کی سپیچ کم ٹپس تھی جو وہ پاکستان کو دے رہے تھے پاکستان غریب ٹیکس نہیں دے سکے گا امیر تب ٹیکس دیں گے جب وہ پیسے کمائیں گے اس کے اوپر آپ ٹیکس لیں گے ایک بڑی انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی جو انہوں نے ملیشیا کے اندر کیا انہوں نے کہا ہم نے انکا آپ کو کچھ نہیں کریں گے آپ بزنس کریں انویس کریں اور جو آپ کا ریٹرن آتا اس کا 26% profit کا ڈاٹ we will take in form of taxes and that's how the story begins of Malaysian success ایسے processes ہم نے اتصلا چیرمن انویسمن بورٹ he was also onto it کہ ہم ایسی ہی چیزے کر رہے ہیں آج کچھ ہم مجیوز بھی ہو لیکن گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ ہم شاید اس طرح ابھی چیزوں کو مانیج نہیں کر رہے ہیں ہم ایڈلائیز ضرور کر رہے ہیں ڈاٹر مہاتیر محمد کو لیکن جو ان کی ایڈوائز ہیں ان پہ کس طرح آپ کو لگتا ہے how much we will be ایڈوائز ایڈوائیز 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 ایک تو جی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایک پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ایک بریکتھرو ہوئی ہے پاکستان چائنہ فری ٹریڈ اگریمنٹ میں آج یہ جو پاکستان کو ایک بلین ڈالر کا کہ پاکستان ادھر اپنی ایک سپورٹس کر سکتے ہیں ہم شوگر کی یان کی اور چاول کی تو میں سمجھتی ہوں کہ اس گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی ایک اچھا کردار ادا کی ہے تو جہاں تک بات ہے جی یہ تو ابھی ہم نے بھی اسی طرح کی جو ٹیکس جو ہبائی گورنمنٹ نے بھی یہی کی ہے کہ تو اسی موڈل کو ہم بھی فالو کریں گے اور اسی طرح ہم آگے چلیں گے یہ چیز ہے کہ پاکستان اور ملیشیا شوڑ بھی کامفٹیبل اور کامفٹیبل تب ہوگا کہ جو رولز اور لاؤز جو بڑے ہوئے ان کو تھوڑا فلیکسبل کیا جائے تاکہ لوگ بزنس اپرچونیٹی ٹریڈنگ اپرچونیٹی کر سکے اس طرح ابھی اس وقت ہماری ایک میں سمجھتی ہوں ایک امرجنگ اکانومی ہے فورن انویسمنٹ یہاں جیسے پرائیم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ہب بن سکتا ہے فورن انویسمنٹ کا بلکل ٹھیک ہے جو یہاں لیں گے ہمیں ایک چھوٹی سی بریک please stay with us دس سال پہلے چلن اور مائکرو فائنانس بانک نے ایک قدم اٹھا کرونوں پاکستانیوں کے لئے ایک قدم آپ کے دل کی آواز بر بات 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 ایک قدم آپ کی محنت کی کمائی سے آپ کی خوند کی قدم ایک قدم آپ کو لاکھ سری کو مل بات پیار سنا یہ دل چلن اور مائکرو فائنانس سائنس کرونوں پاکستانیوں کو اچھی بینک کاری دینی کیلئے اٹھاو پہلا کرو چلن اور مائکرو فائنانس بینک اٹھاو پہلا کرو خوند چلن چلن دو تین چیزیں جو ریگارڈن کرپشن ڈاکٹر مہاتیر محمد نے کہی انہوں نے کہا کہ ہمیں کرپشن کو اڈریس کرنا ہے بیکاوز یہ کسی بھی ملک کو غریب بناتی ہیں اس کے بعد کمبیٹنگ کرپشن ملیشیا اس وقت ان کا بگست چیلنج تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ملیشیا جس نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ترقی یافتہ ملک ہونا تھا ابھی تک ترقی پذیر ملک ہے اور اس کرپشن کی وجہ سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو کے اندر ملیشیا ترقی یافتہ ملک ہوگا کیا سے بڑا مسئلہ ہے جس نے دیشتگردی سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچا ہے اور پاکستان کو کوکلا کیا ہے اور آج پاکستان ست روی نمبر پہ ہے کرپشن کے لسٹ میں تو کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس ملک میں کرپشن کے خلاف کچھ نئے اقدامات ہوئی ہیں اور نہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا ادارہ ہے جو کرپشن کو رکھے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ جو ادارہ ہم نے کرپشن کے نام پہ بنایا ہے جس کا نام نیب ہے یہ تمام جرنلسٹ تمام سیاسی پارٹیا تمام عدالت وکلا سارے پاکستان اور سارے دنیا مانتے ہے کہ یہ ادارہ انتقام کیلئے بنایا تھا احتساب کیلئے نہیں اور اس ادارے سے ہمیشہ انتقام کا کام لیا گیا ہے اس نے کبھی احتساب نہیں کیا ہے تو ضرورت اس چیز کا ہے کہ ہمارے پاس ایک اس طرح کا ادارہ ہوں کہ اگر وہ کسی کو پکڑے تو کسی کو یہ شک نہیں ہو کہ اس کے خلاف انتقام ہو رہے اور وہ احتساب کرے کراسٹی بورٹ یعنی کراسٹی بورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سیاستدانوں کا احتساب کریں آپ جج کا بے احتساب کریں آپ جرنیل کا بے احتساب کریں آپ کیا ہے سکری صاحب سے بھی پوچھا جائے کہ سکری صاحب آپ جو برتی ہو رہی تھی تو وہاں سے لے کر ابھی تک آپ نے اتنی آپ کو پینشن ملا ہے یہ باقی اس سے کہاں سی یعنی کراسٹی بورٹ احتساب ہو تو یہ پاکستان کیلئے بہتر ہوگا اور اگر نہ اس آپ جو بین تنظیم میں ہے اس کے لئے آپ جی ای ٹی نہیں بناتے ہیں کہ بھائی آپ پاس پیسے کہاں سے آرہی ہے یہ سارا سسٹم جو آپ چلا رہی ہیں یہ کہاں سے آرہی ہے اگر آپ کراست بوڑ یہ چیز نہیں کرتے اور سب کے لئے ایک جیسا آپ گورمنٹ کے چبیس لوگ یا منسٹر ہیں یا سپیکر ہیں یعنی بینے لیول کے لوگ ان کے کیسز شمولی وزیری آزم صاحب ہونی چاہیے یہ چیز آپ کا ویو یہ ہے کہ آرہی چاہیے بلکل آرہی ادارہ بنانا چاہیے جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ کہتے نیب ازاد ادارہ ہے اور جو آج کل یو ایس is very indecisive situation میں آج کل چل رہا ہے دو تین روز قبل مائک پومپیو کی ایک سٹیٹمنٹ آئی جس کے بعد شاید ویسی سٹیٹمنٹ انڈین فورن منسٹر ششمہ سراج نے بھی نہ دیو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈالل ٹرمپ نے کہا میں پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلق آچار سو what is the requirement of being a good cop bad cop at this moment time مسور آپ ٹھیک کہہ رہے ہو good cop bad cop theory یا کہتے ہیں کہ to run with the hair and hunt with the hounds تو وہ blowing hot and cold in the same بہت بہت سرے مہاورے ہوتے بیسی تو جہاں تک مائک پومپیو کا تعلق ہے اس کا بیان ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دکھانے کے لئے ہوتی میں read it that way کہ وہ ایک بیان ہے جو دکھانے کے لئے but the real جو اس میں essence ہے یا essential statement ہے that is from ڈانل ٹرم exactly آپ پتہ ہے کہ جو 1st جنوری کو نے ٹویٹ کیا اس سے شروع ہوا تھا اور پاکستان کے بہت خلاب باتیں کی اور پاکستان جو خراب ملک ہے اس کے ورڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈانل ٹرم کہ پاکستان کے ہمارے پاکستان کے بہت اچھے تلقات ہیں اور پاکستان 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 یہ ایک بڑا ترانسفرمیشنل چین ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے حقیقی سیٹویشنی اگر آپ لینڈزے گرام کو دیکھ لیں یا کسی بھی ان کے سرندرز کو دیکھ لیں جو کہ ڈائے ہارڈ انٹی پاکستان جو جن کا سٹانس تھا جب سے اور ایون ظلم خلیل جو ہے جو ہے اور ابھی ہر ایک پاکستان کے گنگا رہا ہے اس پہ بھی ایک مجھل انٹریس لیکن یہاں تک میرا خیال ہے پاکستان اور ایون سے بہت اچھی نحج پہ ہے ایک ٹھیک ہے اور ایک سوڑا سا آگے چلتے ہیں آج پرائم منیسٹر نے نیوزیلین اٹیک اور اسلام افو بیا کے اوپر بھی بات کی ہاو تو اردی کے دار دار مہا تاکہ یہ جو ایک اسلامو فو بیا کا کلچر اب بند رہا ہے اور اسپیشلی فرم دی ویسٹ ساید اس کو اڈریس کیا جائے جائے یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑا اچھا اینیشیٹیو ہے انگران خان کی جانب سے اور اس میں مہاتیر کے الاغعہ اور بھی مجھلی ریز ہیں کہ ہمیں بنیادی طور پاکستان کو ایک لیلیشپ رول لے کرنے کی جو چاہے اس میں ملیشیا انڈونیشیا ایرام سعودی عرد ترکی اور ایجیپ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے یہ سات آج ملک ہیں اگر لکھ کر ہم ایک باقیدہ عالمی سطح پر ایک ایسا انیشیٹیو لین جو یونائیٹڈ نیشنز میں جائے اور اس کو کچھ بھی آپ نام دے دیجئے گلوبل پیس اور ہارمونی انیشیٹیو یا جو بھی کہنا چاہیں لیکن یہ مسئل دنیا کی جانت سے انیشیٹیو آنا چاہیے شمجان صاحب ایک سیکنڈ جی ہمیں چھوٹی سی بریک لیں گے پلیز سی ودا ناظرین تاظرین میں آپ کو آگا کریں گے پاکستان آسٹیلیا سیریز پی ٹی وی سپورٹس پر جو براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں پہلا ونڈے میں جس کا نتیجہ برامد ہو چکا آسٹیلیا نے آٹھ بکتوں سے یہ میچ جیت لیا ہے پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو اکیاسی رنز بنائے جواب میں آخری آور سیکنڈ لاسٹ آور کی آخری گیم پہ آسٹیلیا نے یہ حدف حاصل کر لیا بس میں اہم کردار ادا کیا شان ماش نے رنز بنائے ناکابل شکر ایننگز رہی ان کی اور ان کا ساتھ دیا آغاز میں اور ان فنس نے جنہوں نے 116 رنز بنائے پاکستان کی جانب سے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ہارس سہیل نے جنہوں نے اپنی پہلی سنسری آج مکمل کی اچھا کھیل دیکھنے کو ملا شایقی نے ٹرکیٹ کو ایک مقابلہ ہوا اور اچھا ٹاکرہ تھا آخری سے ایک اور پہلے آخری گین پر یہ حدف حاصل کیا گیا ہے آسٹیلین ٹیم کی جانب سے اچھی بالنگ کرائے گی پاکستان کی جانب سے بھی حدف کو زیادہ نہیں تھا باہر کیل بھی متاثر کن دہا پانچ ایک روزہ میچز کی سیریز جس میں پہلا میچ آسٹیلیا کے نام دہا ویلکم باک آفتر دی بریٹ شبشات آپ سین جی پلیس کنٹیلی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کلوبل تیس انیشیٹیو لینے کی ضرورت ہے جس میں پاکستان کلیگی کے دار ادا کرے اور فورم منسٹر جہاز لے سات آج موالک ہیں جو اسلامی دنیا کے لیڈرز ہیں ان سے رابطہ کوارڈنیٹ کر کے باقیدہ یونیٹ دیشن میں جایا جائے اور پھر بڑی طاقتوں کے ساتھ گفتگو کر کے ایک لاؤ یا کنونشن یا ڈیکلیریشن ہو جس میں ساری جتنی بھی میمبرز ہیں یونیٹ دیشن کی وہ کمٹ کرے اپنے آپ کو کہ یہ جو ریسزم ہے یا پھر کلر بیس بائس ہے اس باتوں کے خلاف ایک باقیدہ انٹرنیشنل ریسپونس پیدا کیا جائے تو یہ تو بات یہ بریفی میں نے انیشیئیٹ رہا دیا میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ جت سے پہلے بات کر رہے تھے انویسمنٹ بورٹ کے چیئرمن کی طرف سے دیکھئے انویسمنٹ اس وقت ہوگی جب آپ کے ہاں انوار چیئرمن میں نے پہلے بھی کہا اور دوسرا جو ابھی تک حکومت کی اور پاکستان کی نئی حکومت سے پاکستان کو بہت توقعات ہے اور نہ صرف پاکستان تو بلکہ باہر کی گنیا کو چین سعوی عرب یوئی کتر ترکی یعنی ہر ملک پاکستان میں کریڈیبلیٹی والی لیزورشپ آئی ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن بکسورتی مجھے نظر میں اگر ترائیور کی سیٹ پر تو نہیں ہیں لیکن باہر سے جو کچھ نظر آرہا ہے لگتا ایسا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت کی طرف سے کچھ کیا کچھ نہیں جا رہا کسی طرف بھی تیکس نیک کہتے سے بڑھا دیں گے ابھی تک کوئی اخت اخت نہیں ہوا اور وہ ہی ہے غریب لوگوں سے تیکس لے کر ریولی جنر ریولیٹ کی جا رہی ہے میں آپ کے توسط یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ریٹائر جو سیویل ڈسٹری لکھتے ہیں ان سے ٹیکس نہیں لیتے اور آپ کے سرکائی مراز ساری عمر چاریس چاریس سال وہ کر کے جو بچیت ہوتی ہے اور نیشن سیوی حکومت میں مہیہ کی ہوئی ہے تاکہ آپ کو کچھ انکل اور جنرے تو یہ سوچنے والی مگر سوچنے والا مجھے نظر سوچا نہیں جا رہا ایک تو ایرلی وانت ایرلی ریسپوند آن ڈا اور سیکنڈ لی ایک بڑی انٹرسٹنگ وہ جو ٹپس دینی آج ڈاکٹر مہتیر محمد نے میرا ایرلی اکناولیجنگ واتیور ہی چیز بڑی ایمپورٹن کی کہ منیشیہ ایرلی نیشن ہمارا کوئی دشمن نہیں ہمارا صرف ایک دشمن ہے اور وہ اس لی ہے کیونکہ اس نے غاسبانہ قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے بڑی کیٹوگوری کہا ہمارے منیسٹر کوئی رشوت نہیں لے سکتے کیونکہ ان کو یا کوئی پھول دے سکتا ہے یا ان کو کھانے کی چیز دے سکتا اس کے علاوہ ان کا ایسو پی میں ہے کوئی اور چیز نہیں ایسے انیشیٹیوز اس وقت دو جیو تھیں کہ ہمیں بہت ایفیکٹیو لینے کی ضرورت ہے جی بالکل ظاہر ہے یہ تو بڑے زبدس انیشیٹیوز ہیں اور جہاں تک بات ہے شمشاد صاحب کی جی تو ہماری حکومت کو تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے بالکل جی ہم نے اپنا قبلہ بالکل سیدھا کیا ہوا ہے اور ہم اس پر عمران خان صاحب اور ان کی ساری ٹیم ہماری لیڈرشپ اس پر کام کر رہی ہے اور اس میں میں یہ بتاتی چلوں کہ جو ہمارے سٹیج پینک کے ریزرز تھے وہ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ آہستہ ہم سب ایک ترقی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں پریزیڈنٹ کا یہاں پر آنا ملیشن پریزیڈنٹ کا ہماری اکانومی کا اس میں انٹروین کرنا آسیان جو گروپ ہے ان کا خود ساری کنٹریز کا ملا کہ میرا خیال ہے جی جن ٹپس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اندرونی سیاسی مسائل کیا ہیں وہ صرف ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں تو ای تنگ یہ بہت ہی ایک زبردست ایک پہلو ہے جس میں وہ اپنی ٹریڈنگ کرتے ہیں اور پاکستان کو بھی یہی تو وہ ٹپس ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم ملکوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم ان سے اپنی یہی شیئر کرتے ہیں ان کی ایک 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 ٹریڈنگ ٹیکٹکس ہیں ٹھیک ایک خنزادر صاحب کچھ ایم او یوز بھی سائن ہوئے حلال میٹ فوجی فاؤنڈیشن کا ہوا فاطمہ وینچرز اور گو بھی پارٹنرز ملیشیا کا ہوا اس کے بعد ای ڈاٹ کوم کا جاز ٹیلی نور اور زون کے ساتھ ہوا پروٹون کار پرائی مہاتیر محمد صاحب نے امران خان صاحب کو دی اور انہوں نے بڑا کیٹیگوری کلی کہا گی یہ میں رشوت نہیں دے رہا میں اس لیے سر اگر ایسے وہاں پر ہو سکتا ہے تو ہم اپنی چیزیں کب ٹائم آئے گا کہ ہم بھی اس لیول پر آ کے اور باہر جا کے ہم بھی یہ کام کریں گے جی دیکھیں جی جو ہم سنتے وزیراعظم سے اور حکومت عراقین سے یہ جب کہتے ہیں کہ ہم چائنہ گئے ہم نے سی ای سی لیا سلان آیا مہاتھیر محمد آیا ہم نے ان سے سیکھ لیا کبھی کہتے ہیں ہم اس مارڈل کو اپنائیں گی یہ چیزیں الیکشن سے پہلے نہیں تھے پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھے ان کے لوگ پینانس کمیٹیوں میں تھے ہر کمیٹی میں اس کے ممبران تھے پخت انقام ان لوگوں کا حکومت تھا یہ تمام مسائل کا ان لوگوں کو ادراک تھا اس کے بعد ان لوگوں نے قوم سے جو وعدی کی تھے اس میں یہ نہیں تھا کہ ہم اقتدار میں آکے مہا مہا تیر سے ہم سیکھیں گے ہم چائنہ جا کے وہاں سیکھیں گے بلکہ قوم کے ساتھ وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ ہمارے پاس یہ تمام مسائل کا حل ہے اور آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ ہم انڈاریک ٹیکس نہیں لگائیں گے کیونکہ انڈار بقول جناب محترم عمران احمد نیازی صاحب کی انڈاریک ٹیکس یہ عوام کے جیب پر داکہ ڈالنا ہے اور ہم عوام کے جیب پر داکہ نہیں ڈالیں گے ہم انڈاریک ٹیکس لگائیں گے ہم سرمایہ داروں سے لیں گے جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے ہم لوٹیر وں چیزوں کا انڈیکیٹر مل جائے گا ظاہری بات ہے کہ مسائل تو جلدی حل نہیں ہوتے لیکن انہوں نے ہم نے نہیں دیا تھا قوم نے نہیں دیا تھا انہوں نے خود جو اپنی لئے ٹائم پرائم رکھا تھا کہ ہم سو دن میں آپ لوگوں کو انڈیکیٹر آ جائیں گے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہم اس طرف جا رہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انڈیکیٹر بہت غلط جا رہے ہیں یہ صرف نہیں کہ ابھی عوام رو رہے ہیں ایک نوک ارپیشہ بندہ وہ جب گیس کا بل اور بیجلی کا بل دیتے ہیں تو اس میں گھر میں کچن چلانے کیلئے اور کچھ نہیں بچتا ہے وہ سعودات دکان سے قرص پہ لیتا ہے اس کیلئے قرص دینے کے پیسے نہیں بچتے ہیں اور منسٹر صاحب نے ہمیں نوید سنایا ہے کہ آئندہ بجٹ میں اور عوام کی چیخی نکالیں جو اب بھی نکل رہے ہیں ہم مزید عوام کی چیخی نکالیں گے تو یہ چیزیں الیکشن سے پہلے یہ لوگ رہے ہیں آپ یہ لوگ دار جی 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 آپ نے پوچھا کیا آپ مجھے بتائیں ہلو نہیں میں بلکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا میں آگے آپ جا رہا تھا جی جل سب مجھے تھوڑ ایک چیز بتائیں یہ جو چیز ہے کہ investment business business private sector کرے گا حکومت نہیں کرے گی اور ہمیں understand کرنا چاہیے game of the business یہ حکومت کا کہنا ہے یہ chairman investment board کا کہنا ہے حارون شریف صاحب کا شل we understand لوگوں کی ایک آسان سمجھ دے کے لیے کیا ہمیں یہ سمجھ منصور اگر آپ پوری دنیا کا کامیاب نظام ہے اس کا اگر آپ بنظر غیر متعلیہ کریں تو آپ کو ایک سبت ملتا ہے کہ government جو ہے وہ private sector کو آگے بڑھاتی ہے اور business جو ہوتا ہے جیسے کہ چرچل نے کہا تھا the best government is the least government government جو ہوتی ہے regulator لیٹر کے طور پہ ہوتی ہے facilitator کے طور پہ ہوتی ہے یا اور آج سی اس کا monitoring اور supervision یا control ہوتا ہے لیکن business government خود نہیں کرتی لیکن بکہ public enterprise آپ ہمارے ہاں بھی public sector enterprises میرا کہنے کا یہ نہیں کہ موڈی بدلہ نہیں ہے ہو سکتا ہے بدل گیا ہو کہ اس کے اوپر پریشر ہے عوام کا اب اچھی بات ہے لیکن انڈیا پاکستان کونٹیکس میں کبھی جنہی تبدیلی نہیں آ سکتی نہ آئے گی اور ایک ایویٹ جو ہے نا ایک میسیج جو ہے وہ کارلوکات کی ڈیریکشن کو نہیں دھلے گا توڑا سا کونسیجنس بیلڈنگ اور درکار ہوگی سے پہلے کہ دونوں کو پلیز پر پیر سکتے ہیں ناورین ایبراہیم صاحبہ اور خند زادہ صاحب 10-10 سیکنٹ جی آپ کو اپنے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی نے میسیج کیا ہے اور جس پہ امران خان صاحب کا ٹویٹ آیا ہے آپ کو اپنے پر ناورین صاحبہ 10 سیکنٹ پلیز میرا خیال ہے کہ بہت ان کو ہم سراتے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جی اگر پاکستان اور انڈیا کا امن اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کریں گے اور اس کے حل کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں اکراوس تیبل بیٹھیں گے نگوسیٹ کریں گے ایک ہو گیا اکھونزادہ صاحب یور سائید جی آپ کا بھی ہو جی اکھونزادہ صاحب بالکل جی میں اگری کرتا ہوں ناورین کے ساتھ جب تک مسئلہ کشمیر ہے ہم نے کئی بار مذاکرات کی ہم نے کئی بار بزنس شروع کیا ایک دوسرے کو اچھی نیشن کا سٹیٹس دیا لیکن جب مثلہ کشمیر ہے تو پھر ہم واپس دشمنی اور لڑائی پہ آ جاتے ہیں تو جب تک مثلہ کشمیر ہماری درمیان ہے تب تک ہماری تعلقات یہ فراز کا جو شیر ہے تن تکلف کو بھی اخلاف سمجھتے ہو فراز عزوز ہوتا نہیں یہ ایک علامتی سے آئے اور انٹردیکشنل ریلیشنز کا ایک اس کے نوائنسز میں ہے بلکل ٹھیک ہے شمشاد احمد خان صاحب نورین ابراہین صاحب نے ہمیں جوئن کیا سید اخونزادہ چٹان صاحب نے ہمیں جوئن کیا تھا ام بری گریٹفل تو یال کار ناظرین 23 مارچ ہے اور پاکستان دے ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب کامجاب و کامران ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں بہت جل دکھے تھنکی بری بچھ فر واشن پاکستان تودے ایو کن فولو اس عن فیس بک اور ٹویٹر مجھے منصور عاظم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ